ہم وقت میں اپنے ایجنڈے کو آپ کے سامنے لانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے لیکن یہ پھل اس پہ محنت اس لیے کی جائے گی کہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہیں جو میرے موالدین نے پاکستان میرے حوالے کیا تہذیبی آفتہ، ثقافتی، معاشرتی طور پہ بہترین پاکستان دیا میری ماں نے میری تربیت میں مجھے ٹیپو سلطان پڑھایا اور پریشان میں یہ ہوں کہ میں اپنی تین معصوم بیٹیوں کو شیرخار بیٹیوں کو یا آپ کے بچوں کو آنے والے دور میں کس محول میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں قبر میں سکون ملے گا کہ ہمارے بچے کس حال میں کس حالت کے اندر اس شہر میں اس ملک میں گزارہ کریں گے کیا ان کا مستقبل ہوگا ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کیونکہ ہماری محدود نظر کل سے آگے گئی نہیں کبھی ہماری نظر تو یہ کہ کل کیا ہوگا میرا کیا ہوگا میرا کیا فائدہ یہ کس جنڈے سے آیا ہے اس کے پیچھے کون ہے اس سے آگے نہ سوچنے کی کبھی کسی نے کوشش کی ہے نہ کوئی کرے گا لیکن میں جن لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں میں جانتا ہوں وہ تہذیب ثقافت کے امین ہیں اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں یہ جنگ جنگیں کبھی بھی فوج نہیں لڑا کرتی جنگ تو قوم لڑا کرتی اور اس کا فقدان دیکھنے میں نظر آیا جب آپ کسی کو صحت مند معاشرہ دیتے ہیں یا صحت مند معاشرے کی طرف جاتے ہیں تو اس کا سب سے بنیادی جز ہے نظام انصاف جہاں انصاف نہیں ہمیں کوئی معاشرہ نہیں چرچل کا مشہور ڈائلاغ ہے جنگ عظیم دوئم میں جب برطانوی امائیدین نے اس سے آکے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ برطانیہ تباہ ہو جائے گا تو اس نے نہ پوچھا یہ کہ بندوقیں کتنی ہیں توپے کتنی ہیں مزائل کتنے ہیں جہاز کتنے ہیں اس نے یہ کچھ نہیں پوچھا اس نے صرف ایک بات پوچھی یہ بتاؤ ہمارے ہاں نظام انصاف کیسا چل رہے ہیں اور عدالتیں کیسے کام کر رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ عدالتیں بہت اچھا انصاف کر رہی ہیں تو اس نے کہا بے فکر رو اس ملک کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا یہ ایک تاریخی سچ اور حقیقت ہے اسلام اور انصاف ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ہر در حقیقت انصاف کا نام ہی اسلام اور اسلام کا نام ہی انصاف ہے آپ جن خلفہ راجدین کی مثالیں دیا کرتے ہیں ان کو کہا جاتا تھا انصاف کرنے والا خلیفہ اس کا اردو عدم میں ترجمہ تو یہی بنتا ہے باقی مولوی صاحبان نے یہ اپنے لیے نکال لیا تاکہ وہ صدر بن جائیں تو خلیفہ راجدین ہو جائیں یہ ممکن نہیں سب سے پہلے ہمیں انصاف کی طرف جانا ہے بہت افسوس کی بات ہے سر شرم سے جھک جاتا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کی مجبوریاں کیا ہیں اس لئے میں نے ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرنے کے بجائے پریس کانفرنس کا اس لئے انتخاب کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بھی لفظ کا قربانی کسی ٹی وی چینل کو دینی پڑے لیکن آپ کے درمیان بھی بیٹھ کے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں انتہائی محضب انداز کے اندر اپنے موقف سے آپ کو آگاہ کروں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف کی رینکنگ نیچے سے چوتھے نمبر پہ ہم نیچے سے ٹاپ فائیب میں یہ ہمارے لئے شرم اور افسوس کا مقام ہے پاکستان کا نظام انصاف سال ہا سال سے اس لائق بھی نہیں ہوا کہ ٹاپ ہنڈریڈ میں آتا مسلسل پستی کی جانب گامزہ نے اور اس کی چند وجوہات ہیں میرا اور نظام انصاف کا بہت پرانا یاد ہے یہ جد و جہد کوئی آج کی نہیں ہے اس جد و جہد کا بقاعدہ آغاز ہو میں ترتیب سے آپ کو اس لئے لارہا ہوں کہ جہاں مجھے آنا ہے وہاں آپ اس درد کو اور اس تکلیف کو سمجھ سکیں جس کی وجہ سے آج میں آپ کے درمیان آکے بیٹھا ہوں دوہزار سات میں میں فیصل رضا آپ دی حقیقت میں چونکہ میرے نانا جان اور ان کے میرے اکثریت گھر والوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہمیشہ سے رائے کوڑے کھائے ہیں جائیداد زبط ہوئی ہیں پنجاب میں ان کا تعلق تھا تو ہم شروع سے پیپلز پارٹی سے لگا اور رکھتے تھے زیاد عامریت کی وجہ سے شاید میرے بھی فوجی اداروں کے بارے میں وہی تاثرات تھے جو اکثریت لوگوں کے ہیں لیکن یہ اکثر دوہزار سات میں اس نظریے میں تبدیلی آگئی یہ میں ان کو بتا رہا ہوں جو ہمیں فوجی ایجنٹ کہتے ہیں کہ یہ ایجنٹی میں آج سے نہیں کر رہا دوہزار سات سے اس کا آغاز ہوا جب پرویز مشرف نے تکفیریت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا بے شک یہ چینج مروم کی مرون منت ہی ہے ہر جگہ دو مائنسیٹ ہوا کرتے ہیں ہر محکمے میں دو مائنسیٹ ہیں صحافت میں فوج میں ادلیہ میں پارلیمنٹ میں سیاستدانوں میں عوام میں ایون کے گھر میں ہم ہمیشہ اپنے مائنسیٹ کو سپورٹ کیا کرتے ہیں فور دا چینج ہم چینج کو سپورٹ کرتے ہیں شخصیات کو نہیں چینج کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ مائنسیٹ اس چینج کو مضبوط کرے تو اس وقت سے فوج کی حمایت کا آغاز کیا کیونکہ گزشتہ چوبیس سال سے میں اپنے ہم نوہ لوگوں کو اور چودہ سال سے میڈیا کو بتاتا آیا ہوں کہ میں ایک جنگ لڑنے آیا ہوں دوہزار سات میں لال مسجد آپریشن کے وقت مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں جنگ قصے ہے تو اسی دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پچیس کروڑ عوام کو فوج بناوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں تو وہ جنگ بڑی کامیابی سے لڑی گئی جہاں قانون کی حاکمیت کو چیلنج کیا جا رہا تھا ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کیا جا رہا تھا ویجنگ آف وار کا کھل آغاز ہو چکا تھا اسلام آباد میں میں نے اس چینج کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور یہ وعدہ کیا کہ میں پچیس کروڑ عوام کو افواج پاکستان بناوں گا اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹھیک تین دن بعد اس فتح کو شکست میں ڈھالنا شروع کیا عالمی میڈیا کی سربرائی میں میڈیا ہی میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ایک دور میں پروز مشرف کو چوڑیاں دے کے آتے تھے پھر اس کو قاتل ڈکلئر کرنا شروع کر دیا اور اسی غلطی نے اگر اس وقت تکفیریت کا سر کچل دیا جاتا تکفیری میری نظر میں نہ کوئی فرقہ ہے نہ مذہب ہے تکفیری صرف وہ ہے جو زبردستی بندوق کے ذریعے دہشت کے ذریعے اپنی سوچ کو دوسرے پر مسلط کرتا ہے اگر اس وقت تکفیریت کا سر کچل دیا ہوتا اور افواج پاکستان اور پروز مشرف کو دھوکہ نہ ملا ہوتا تو شاید آج ہم ان حالات میں سے نہیں گزر رہے ہوتے اس وقت فتح کو شکست میں بدلنا آج صورتحال یہ ہے کہ آپ گلی گلی تکفیریت کا سامنا کر رہے ہیں اور نو ماہی تکفیریت کا عالمگیر دن تھا پاکستان کے اندر یہیں سے ورلڈ وار کا آغاز ہونا تھا جس جنگ کا میں آپ کو دس سال پہلے بتاتا آیا ہوں اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا آغاز پاکستان میں افواج پاکستان پر حملوں کی صورت میں اس کا آغاز ہوگا بہرحال سینٹ کے اندر بجاتا ہوں اور حلف اٹھانے کے بعد جو میری پہلی تقریر ہے آج تک میرا وہی لائے عمل ہے اس تقریر کو اگر آپ اٹھا کے سنیں گے تو روڈ میپ میں وہیں پہ دے چکا تھا کیونکہ ہم اپنے الفاظ کے پابند ہیں ہم جو لفظ ادا کریں گے اس پہ عمل کریں گے تبدیل یہ نفس کا آغاز اپنے اندر سے کیا جاتا ہے معاشرے سے نہیں جب انسان خود تبدیل ہوگا معاشرہ اس خود تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا تو بہرحال پرویز مشرف کو ناکام بنانے کے لیے عالمی اداروں نے افتخار محمد چودری کو لانچ کیا مقصد ہزاروں کی تعداد میں وہ دہشتگر جو افواج پاکستان پکڑ چکی تھی ان کی رہائی یقینی بنا کے انہیں شام اور عراق میں ٹرانسپورٹ کرنا جہاں آل رسول کے مذارات پہ وہ حملوں میں ملوث پائے گئے اس کی سرکوبی کرنے کے لیے میں نے پوری طاقت سے افواج پاکستان کا ساتھ دینا شروع کیا دیکھیں میرے موزد صافی بھائیوں کم سے کم اب ہم اس عمر میں آ چکے ہیں کہ ہمیں اتنا تو سمجھ دینا چاہئے جو ایجنٹی کرتا ہے اس کی گاڑی پہ وزیر کا جنڈا لگ جاتا ہے جو ایجنٹی کرتا ہے وہ گھر میں سو رہا ہوتا ہے اور صبح اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ قومی اور صبح اسملی کا الیکشن جیت چکا جو ایجنٹی کرتا ہے اس کو مراد دی جاتی ہیں جو ایجنٹی کرتا ہے وہ قابل فخر بن جاتا ہے لیکن جو ایجنٹی نہیں کرتا وہ تنہا رہ جاتا ہے افتخار چودری کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹی میں خلاف تھا ساقب نصار کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹی میں خلاف تھا آج کے دور کے نیازی کے ساتھ آج کے دور کا نیازی اس کا لقب ہے وہ اس دور کا نیازی تھا یہ اس دور کا نیازی ہے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹی میں خلاف تھا میں تو اس وقت سے ووج کی حمایت کر رہا ہوں جب تن کا تن کا جوڑ کے اس دور کے نیازی کو لیڈر بنایا جا رہا تھا تن کا تن کا جوڑ کر اور جو یہ کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو لے کے آئی غلط جھوٹ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو نہیں لے کے آئی جس کی جتنی اوقات تھی اس کو اتنا ہی حصہ دیا گیا زیادہ اوقات پی ٹی آئی کی تھی اس کو وفاق اور کے پی کے دے دیا گیا پیپلز پارٹی سندھ میں نظر آتی تھی اس کو سندھے دیا گیا باپ بنا کے بلوجستان دے دیا گیا اس طرح بندرباٹ ہو گئی تو کوئی یہ نہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو لائی تھی اسٹیبلشمنٹ پی 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 کو بھی لائی تھی اسٹیبلشمنٹ باپ پارٹی کو بھی لائی تھی سبھی کو لائی تھی بہرحال افتخار چودری کو لانچ کیا گیا تمام سیاسی رہنما بشمول پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی میں سوائے دو لوگوں کے افتخار چودری کو خلیفت المسلمین بنا کے پیش کیا گیا پارلیمنٹ پہ پارلیمنٹ کے ذریعے بقاعدہ حکومت کے ذریعے اس کو کندے پہ سوار کر کے دوبارہ ایک بار پھر چیف جسٹس بنا دیا گیا جس نے دھڑا دھڑ افواج پاکستان اور عوام پاکستان پہ حملہ کرنے والے دہشتگردوں کی رہائی کا عمل شروع کی اور یہی سے ٹکراؤں کا آغاز ہو ساڑھے چار سال میں نے اس سے جنگ لڑی بلکل این آئینی اور قانونی جب میں سینٹ میں گیا تو میں نے آئین سے وفاداری کا حلف لی once a senator always senator میں قبر تک تو اب سینٹر ہوں تو میں اس حلف کا پابند بھی پھر قبر تک ہوں کہ میں آئین کا اور پاکستان میں آئینی تسلط کے تحت چلنے والی جمہوریت کا میں دفاع کروں میں وہ واحد آدمی تھا جس نے ٹکر لی اس کے اوپر کیس داخل کیا اور کیس کیا میں نے ایس اوپی ایک سو تیرہ ابلک دوہزار پانچ سپریم جوڈیشل کانسل کے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو سپریم جوڈیشل کانسل میں جانے کا ایک دوسرا رستہ خود افتخار محمد چودری اس دور کے تمام ججز نے بنایا اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے کو مجھ پہ لانچ کیا گیا انویسٹیگیشن کے لیے ساڑھے چار مہینے میں نے انویسٹیگیشن کی اسلام آباد پاکستان کی سینٹ کے اندر میں نے اس کے خلاف کیس دائر کیا اس انویسٹیگیشن کی ریپورٹ کو سینٹ میں سمٹ کرایا گیا ریپورٹ دی نہیں گئی ریپورٹ تیار تھی میں فاتح ہو چکا تھا اگر اس وقت میری فتح کا نہیں قانون کی فتح کا اعلان ہو جاتا تو آج عدلیہ آپ کوئی اکثر الگ نظر آتی اس دور میں اس کو خلیفت المسلمین کہنے والے مجھے مو بھر بھر کے گالیاں دیا کرتے تھے الحمدللہ قدرت کا مقافات عمل سامنے آج وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کہ خود اس کو گالیاں دے رہے ہیں لیکن جو آپ نے اس کو سپورٹ کیا اس وقت اور اس سے جو نقصان ہوا اس پاکستان کے نقصان میں صرف افتخار چودری اکیلا ذمہ دار نہیں ہے ہر وہ صحافی ہر وہ جرنلس ہر وہ آئنکر ہر وہ سیاستان ہر وہ سیاسی لیڈر جو اس کو کندے پہ بٹھا کے لائے اس کا برابر کا شریک ہے یہ اور بات ہے کہ اس ملک میں سزا اور جزا کا کوئی نظام ہی نہیں انصاف بسن اور انصاف شکن کا کوئی نظام ہی نہیں ریٹائرمنٹ تک وہ خلیفت المسلمین تھا اس کے بعد گالی ہو گیا مغل بادشاہ کا کال صحیح ثابت ہو گیا میں اس قطعے میں آیا ہوں جہاں پہ ہر حملہ ورکا دھول بجا کے سقبال قوم کیا کرتی ہے اور جانے والے کو گالی دے کے رخصت کرتی ہے بالکل آج تک اس کال کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے میں آپ کو وہ حقائق بیان کر رہا ہوں تاکہ میں آگے تیزی سے اپنی آپ کی طرف آؤں جہاں پہ مجھے آنا ہے بہرحال جب ریپورٹ ٹیبل نہیں ہوئی مجھ سے تین چیزوں پہ استیفہ لیا گیا مجھے پیپلز پارٹی کی قیادت نے بلا کے کہا کیونکہ میرا تقاضی تھا دوہزار تیرہ میں جمہوری مارشاللہ کا مجھے پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا آپ اس سے واپسی اختیار کریں اور معذرت کہیں میں نے کہا نہیں میں سیاست تو قربان کروں گا لیکن اپنے مشن کو قربان نہیں کروں میں اس پر گام چاہم میں نے ان کو سمجھایا کہ جمہوری مارشاللہ پہلے میرے سے سمجھ تو لیں کہ یہ ہے کیا لیکن شاید وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں دوسرا افتخار محمد چودری خلاف جو ریفرنس دائر کیا ہے وہ واپس لے لو میں نے کہا یہ ممکن نہیں یہ انصاف قانون اور حق کا مقدمہ تن تنہ مقابلہ کیا ہے ایک ایسے آدمی کا جس کے آگے چوبیس کروڑ نینیانوے لاکھ نو سو نینیانوے افراد سر جھکا کے کھڑے اس دور میں صرف دو آدمی اس کے خلاف تھے ایک پیپلز پارٹی کے کوچیرمن آصف علی زرداری اور دوسرا میں بہرحال استیفہ ہو گیا میں نے استیفہ دے دی لیکن میں نے اپنے اس انصاف کو پارلیمنٹ پر کرس کے طور پر چھوڑ دی آج بھی آپ کی پارلیمنٹ میرے کرس کی مقروض ہے کس حساب سے آپ توہین پارلیمنٹ کے بل پاس کر رہے ہیں شرم آتی ہے آپ لوگوں کو آپ کو تو چاہیے سب سے پہلے اس انصاف کی ریپورٹ کو ٹیبل کریں جس کو آپ کے ہی ایک سینیٹر نے محنت کر کے ایک فیرونے وقت کے لیے ایک سامنے دائر کیا تھا آپ اپنے ایک سینیٹر کو انصاف نہیں دے سکتے آپ کسی کو کیا انصاف دیں آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے سموزے کھائیے چائے پیجئے کافی پیجئے گھر جائیے واپس آئیے موویز کے قصے سنائیے جلسوں کے قصے سنائیے تھٹے لگائیے کہکے لگائیے لطیفے سنائیے اور گھر چلے جائیے ایون کے ان کو پتہ ہی نہیں لیجسلیشن ہوتی کیا ہے یہ لیجسلیشن کے ادارے ہیں جبکہ ہماری عوام کا میعار یہ ہے کہ وہ ایم این اے ایم پی اس لیے چنتے ہیں کہ وہ سی سی فلورنگ کرائے گا نالیاں بنوائے گا سڑک بنائے گا یہ شعور کا فقدان کسی بھی پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیرین کا یہ کام ہرگز نہیں دوسرا ٹکراؤ دوسرے ٹکراؤ کا آغاز ہوتا ہے اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایف آر اے ہمارا ایک ریسرچ سیل ہے دوہزار نو سے میں اس بیماری کا شکار ہو گیا ریسرچ کرنے کیونکہ میں کراچی بدر کر دیا گیا علتا حسین کے تقاضے پہ اور مجھے ساڑھے چار سال اسلام آباد میں گزارہ کرنا پڑا کراچی مجھے آمد کی صرف اجازت تھی محرم کے دنوں تنہائی نے مجھے کتابوں کا شوقین بنا دیا اور وہاں سے ریسرچ کا آغاز ہو گیا آپ صحافیوں کے بیچ میں جو میں بیٹھا کرتا تھا ٹاک شو میں ان تمام موضوع صحافیوں کے ساتھ میں ان کو کلاسس سمجھتا تھا جو سنتا تھا اس پر ریسرچ کرتا تھا اور پھر ریسرچ کا شوق ایسا چلا کہ یہ پھیل کر دنیا کے اٹھارہ ملکوں میں پھیل گیا ہماری کوشش ہوتی ہے پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش بنائی جا رہی ہے تو ہم اس کو ٹریک کریں ہم وسائل میں بہت کمزور ہیں ہم طاقت میں بہت کمزور ہیں تو ہمارے پاس کیا رستہ لگتا ہے اس سے نبٹنے کا ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس سازش کو پاکستانی میڈیا پہ آتے ہیں اور تشتزبام کر دیتے ہیں اس سے بڑا نقصان تو کسی منصوبے کو نہیں ہو سکتا جو ہم پہنچا جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم دنیا کی تمام عالمی ایجنسیوں کے نشانے پر بھی آ جاتے ہیں یہ حقیقت ہے بیرونی دنیا میں اکثر جہازوں سے اتار کے امریکہ میں دوسرے ملکوں میں جب مجھے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو مجھے سیدھا سیدھا یہ پوچھا گیا آئی ایس آئی میں تمہارا عوضہ کیا ہے میں نے مجھے بولا میرے آئی ایس آئی میں کوئی عوضہ نہیں ہے لیکن آئی ایس آئی میرے ماتھے کا تاج ہے مجھے فخر ہے کہ تم نے مجھے سلائق سمجھا کہ میں آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہو جس طرح تم ہوملینڈ سیکیورٹی اور سی آئی کے وفادار ہو میں اپنی مملکت کی ایجنسی کا وفادار ہوں تمہیں اگر مجھے سزا دینی ہے کیا کرنا ہے وہ کر لو اور بلاخر مجھے بلیک لسٹ کر کے وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا بہرحال یہ بھی سرٹیفیکٹ آف آنر ہے بہرحال دوسرا جون دوہزار سولہ میں ہماری ٹیم نے ایک عالمی منصوبے کو تصحیر کر لی عالمی منصوبہ کیا تھا عالمی منصوبہ تھا اس دور کے نیازی کو پارلیمنٹ سے وزیراعظم بنانا دو تیہائی اکثریت کے ساتھ اس دور کے نیازی کو وزیراعظم بنانا جولائی اور اگست ہم نے اس کی ریکنفرمیشن پہ پورا وقت ضائع کیا سپتمبر میں ہمیں سو فیصد کنفرم ہو گیا کہ جی منصوبہ یہی دو تیہائی اکثریت سے اس کو وزیراعظم بنا کر اس کے ہاتھ سے چھے کام لینے تھے کشمیر کا سودا لاکھ بولو اس دور کے نیازی کہ میں نہیں تھا جمہوریت میں تم ہی ذمہ دار ہو یا تو بولو جمہوریت ہے نہیں جمہوریت میں پرائم منسر ذمہ دار ہے سٹریٹ بینک کو آئی ایم ایف کی پابند میں لانا گوادر کو ارام کو کے حوالے کرنا ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا فوج میں گروپنگ کرنا اور ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا اور اسرائیل کو تسلیم کرنا جب یہ منصوبہ بنا تو ہماری نظر صرف یہ تھی کہ پاکستان میں وہ کون سا پہلا فرد ہے جو اس پر لبیک کہے گا اس لیے ہماری پوری نظر پاکستان میں صحافت کے اوپر آگئی کیونکہ جس نے بھی اٹنا تھا آج کل پاکستان کے اندر ہمارے صحافی بھائیوں کے پاس سب سے بڑا یہ فن ہے کہ وہ لیڈر دھونگتے ہیں اور لیڈر بنا کے پیش کر دیتے ہیں بعد میں تین سال بعد معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اس غلطی کے بعد پھر دوبارہ لیڈری کی تلاش شروع کر کے نئے لیڈر بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ صحافت ہرگز نہیں دسمبر دوہزار سولہ میں اس آواز پہ سب سے پہلے لبیک کا اس دور کے چیف جسٹس ساکب نسال تیہیے ہوا کہ اس کو چونکہ اس وقت نون لیگ کی بڑی گہمہ گہمی تھی دھاندلی آسان نہیں تھی تو عالمی اداروں نے کہا کہ جو پریولیش پہنچائے جا سکتے ہیں جس سے اس کو فائدہ پہنچے وہ پولیسی بنائی جائے در حقیقت ان کے دو نظریہ تھے ایک افغانیوں کو پاکستانی کر دیا جائے جس کے ووٹ عمران خان کو ڈلیں گے ایک تو ان کا نظریہ یہ تھا یہ نظریہ یہاں پہ رائش کیا گیا ہر ادارے نے اس میں حصہ ڈالا ہر ادارے نے دوہزار اٹھارہ میں مارڈن روڈ میں کی جانے والی میری تقریر اس چیز کا گواہ ہے کہ وہاں میں اشارتاں بتا چکا تھا ہر ادارے نے اس میں حصہ ڈالا لیکن عالمی اداروں کے دو فینومنہ تھے وہ دکھاتے رائیڈ ہیں جاتے لیفٹ ہیں وہ دکھاتے ایسے ہیں کہ ہمارا سارا کام آبی کے فائدے میں لیکن در حقیقت وہ ایک عالمی ایجنڈے پہ چل رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ دکھایا جارہا تھا کہ اس سے عمران نیازی کو فائدہ ہوگا در حقیقت پاکستان کے اندر تکفیریت کا بیج بویا جارہا تھا پاکستانی کر کے عالمی جنگ تک جانا تھا یا پیادے چاہیے تھے یا ٹروپ چاہیے تھے یا ایسے ملٹنٹ چاہیے تھے پاکستان کے اندر جو ملٹنسی کریں اس کے لیے لازم تھا کہ ان کو پاکستانی شہریت دی جاتی ہماری نظر آئی کہ اس کا سب سے پہلا آواز کون اٹھائے گا تو ساکب نصار نکلا پاکستانی قوم کو اس کو ڈبل سر کا خطاب دینا چاہیے وہ تو سر کے خطاب لیا کرتے تھے یہ ڈبل سر ہیں بہرحال انہوں نے اعلان کیا دو ماہ کے اندر مردم شماری مکمل کی جائے اور مردم شماری میری اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوگی بھئے آپ کا کیا کام یہ تو جمہوری حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں آپ کا کیا کام جوائن وینچر بنا تمام اداروں کے لوگ ملے اور آخر میں دو فروری دوہزار سترہ مردم شماری ہونے سے چھ ماہ قبل وسیم بادامی کے پروگرام میں میں نے میڈیا کو ہتھیار بنا کے اس کو ڈسکلوز کرنا شروع کیا میں نے آپ سے کہا نا ہم واحد نقصان جو ان کو دیتے ہیں وہ تشتز بان کر دیتے ہیں اور وہاں سے لے کے جون جولائی تک میں ٹی وی پروگراموں پر چیخ شیخ کہ پاکستانی عوام کو بتاتا رہا خانیوں کو پاکستانی کرنے جا رہے ہیں کل تمہاری زندگی عجیرن ہو جائے گی لوگوں نے کہا یہ تو سستہ نشہ کرتا ہے چلو اب تمہارے نشے تو ہران ہونے کے وقت آگئے کوئی اشہ نہیں میں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی میں تنہ تھا تمام سیاسی جماعتیں جو آج مردم شماری کی خلاف آواز اٹھا رہی ہیں یہ تمام کیم لگا کے اس مردم شماری کے جرم میں گناہ میں برابر کے حصے دار تھے یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میں قوم کو ورگل آ رہا ہوں لیکن حقیقت تھی کہ میں قوم کو صحیح پکچر دکھا رہا تھا مجھ پہ پابندیوں کے بوجھ ڈالنا شروع کیے میڈیا بن کیا اور مجھے پہلی جیل ہوئی بارہاں مجھے بلا کے سمجھائے گے اس پہ آواز بن کرو میں نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جان اللہ کو دینی ہے میں حق کے رستے کو نہیں چھوڑوں گا تمہارا جن کو پالے ہو کل یہ تمہارا قتل کریں گے تمہیں زبا کریں گے یہ فوچ پہ حملے کریں گے مت پالو ان کو نہیں مانا گئی اور مجھے جیل ہو گئی ملیر میں ماں و بہنوں کے دی جانے والی ریاکشن اور حقیقت میں عاصف علی زرداری صاحب کی خصوصی کوششوں کے سبب مجھے رہا کرنا پڑے جب میں جیل گیا تو مردم شماری کو اپروف کر دیا گیا سینسس کمیشنر آف پاکستان نے اوفیشلی یہ اعلان کیا دوہزر سترہ کے آخر میں کہ ہم نے تمام افغان ریفیوجیز کو احضاب پاکستانی شہری شمار کر لیا ہے میرے شہر کی عبادی دو کروڑ تیرہ لاکھ تھی دیڑھ کروڑ ان کو گن لیا تو ہم کہاں گئے قدرت نے بچت کر دی کہ پرانی ووٹر لسٹوں پہ وہ الیکشن منقض ہو گیا ورنہ آپ کو جس دن ووٹ دینے جاتے آپ کو پتہ چلتا ووٹ تو کیا آپ کی تو شناخت ہی ختم کر دی گئی اس حمل کے اندر میں باہر نکلا اور پوری طاقت سے اس وقت کے چیف جسٹس سے ٹکرا گئے میرے بس ٹکرانے کا راستہ کیا تھا میں ایک اکیلا آدمی تھا آواز ظالم اور جابر حکمرہ کے آگے قلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تیر کا جہاد ہے میں نہ تلوار کا ہے میں نہ بندوق کا ہے میں کیونکہ تیر تلوار بندوق کی باریہ آتی ہی موں سے باتیں کرنے کے بعد ہے میں نے اس جہاد کو اپنایا چینل فائف پہ ایک نوجوان انکر آیا اس کو صحافت کا شوق تھا میں نے اس سے بولا تمہاری قربانی ہو جائے گی کہتا ہے کوئی ایشو نہیں اس کا نام تھا ادنان حیدر اس پروگرام میں ساقم نصار کی لا قانونیت کے خلاف میں نے آواز بلند کی اس پہ سو موٹ ایکشن ہو گیا دوسرے ہی دن سو موٹ ایکشن ہو گیا چینل سمیت انکر سمیت مجھ سمیت مجھے اور ٹی وی پہ یہ خبر چلائے گئی کل پیش ہو جاؤ اسلام آداد میں ایک اور ٹی وی پہ میں نے آکے اپنا مدہ بیان کیا کیونکہ اسی نے مجھے جگہ دی اس دن میں نے کہا کہ بھائی نوٹس ڈسپیچ کیا جاتا ہے اسلام آداد سے تو نوٹس کو آنے میں تین دن تو لگتے ہیں نا تو کل کیسے پیش ہو جاؤ آپ نے ہیلیکاپٹر سے بھیجوایا نوٹس مجھے اگلے دن حضالت کے جلاس میں ریمارکس دیتے ہیں وہ نے کہا ٹھیک ہے تین دن بعد کا نوٹس بھیج دیا جائے ایس ایس پی میرے پاس وہ نوٹس ریسیف کرانے آیا میں نے اس سے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورتی فون کرتے ہیں ہم خود آ جاتے ہیں ہم تو قانون کا اعترام کرنے والے لوگ ہیں آپ حکم کریں کہہ رہے ہیں آپ نے پیش ہونا ہے ملا ہوں گے وکیلوں سے میں نے رابطہ کرنا شروع کیا کہ بھائی میرے پاس تو لائسنس نہیں ہے مجھے وکیل چاہیے کوئی وکیل ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا تو ایک بزرگ جو میرا قانون میں استاد ہے ڈاکٹر امجد حسین بخاری جس کی عمر ستر سال ہے اس نے کہا میں حاضر ہوں اور ہم گئے اچھا یاد رکھیں گا پی سیو وار آن ٹیرر میرے سترہ ریسرچ ٹاپک ہے اس میں وار آن ٹیرر پہلا ہے پی سیو ججز دوسرا ہے نظام انصاف تیسرا ہے ہم گئے جسٹس ساقب نصار جسٹس بندیال اور جسٹس اجازو لسن صاحب کی عدالت لگیوی تھی ہم نے کہا جی ہمارا کیس کراچی شفٹ پہلے تو جیسی جا کے ڈائس پہ کھڑے ہوئے میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ماں سمجھنا میں صرف بولتا رہتا ہوں میں عملا جد و جہد بتا رہا ہوں اکیلے آدمی کی اس کے بینچ پہ جا کے کھڑے ہوئے تو پہلے لفظ ساقب نصار نے ادا کیا یہ کس طرح بدماشوں کی طرح کھڑا ہوئے ٹون چیک کریں آپ چیف جسٹس آف فاکستان کی بینچ میں تمام صحافی تمام لوگ سن رہے یہ کس طرح بدماشوں کی طرح کھڑا ہوئے میں نے اس سے کہا آپ کھڑے ہو کے دکھا دیں پھر کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے میرے وکیل نے کہا آپ خاموش ہیں ہم نے کہا ہمارا کیس کراچی شفٹ کر دیں ہمارے مالی حالات اچھے نہیں ہیں مردم شماری کے بعد ہمیں تباہ و برباد کر دیا گیا سیکیورٹی چین لے گئی ہمیں بالکل دہشت گردوں کے آگے سوہ چٹ پیک دیا گیا ہم نے کہا آپ کراچی شفٹ کر دیں ہمیں بار بار اسلام آباد آنا بہت مہنگا پڑتا ہے کہ لنکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم نے کہا ہمارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ میرا سات سال سے پی سیو ججز کے خلاف جنگ ہے اور آپ تو پی سیو پہ ہوت لوگیں بیٹھیں اس لئے میں آپ کو ججی نہیں مانتا آپ میرے لئے کونسٹیٹوشنل بینچ بنائیں ایکسپٹڈ پنجتن پاک کا موجزہ ہوا کہ اس نے پی سیو کو ایکسپٹ کر کے بینچی دوڑ دیا میری فتح ہو گئی میں جید گیا پی سیو کے معاملے پہ اور کونسٹیٹوشنل ججز کو عزت دینا میں نے اپنا دین ایمان بنا لی ہے کیونکہ میں میں نے کہا دو مائنسیٹ ہوتے ہیں میں اپنے مائنسیٹ کو مضبوط کروں گا میں پی سیو اوت کو رد کر کے کونسٹیٹوشنل اوت لیے ہوئے ججز کی عزت وقار کا پورا خیال رکھتا رہا ہے شیخ عزت صحیح صاحب کی سربراہی میں دو رکنی بینچ بنا دیا گیا اس کے بعد کوئی سماد نہیں ہوئی اچھا یہ دو رکنی بینچ تھا لیکن اس بینچ میں بیٹھے ہوئے تینوں ججز نے مجھ سے انتقام لینے کی کوئی کوشش نہیں چھوڑی میں نے خاموشی اختیار کی الیکشنز ہو گئے لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اٹھارہ اٹھارہ اگست کو حلف لے لیا گیا اس دور کے نیازی نے حلف لے لیا اب ایک اور ایک گیارہ ہو گئے ساکب نصار بینچ میں موجود دو ججز اور اس دور کا نیازی ایک اور ایک گیارہ بن کے کھڑے ہو گئے سپتمبر میں ٹی وی پہ کی جانے والی تنقید کو دہشتگردی قرار دینے کا قانون پاس کر دیا گیا بہرحال ہم نے یہ بھی مان لیا چلو دیکھتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ پاس ہوا ٹی وی پہ میں بلوگ تھا سوشل میڈیا پہ ایک انٹرنشپ کرنے والی بچی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں آپ کا انٹریویو کرنا چاہتی ہوں میں نے اس سے کہا بہن مسئلہ ہو جائے گا کہتی ہے میں عورتوں میں فیصل رضا آپ دی ہوں میں نے کہا ویلکم آئیے اور میں نے ساکب نصار پہ تباہ توڑ حملے کیے اس 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 پروگرام کو تین مہینے چلتا رہا اگست میں کیا تھا سپتمبر تک کسی نے نہیں پوچھا سنتے رہے کسی نے نہیں پوچھا کس پہ کوئی ایکشن لینا ہے کیا کرنا ہے کچھ نہیں پوچھا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بادشاہ سلامت کا دورہ کرنے کے لیے اس دور کا نیازی روانہ ہو گیا بیس سپتمبر کو دیکھیں اس دور کے نیازی کے اس فساد کے اندر تین بڑی وجوہات سامنے آئیں کہ عالمی طاقتوں نے مجھے نکالا یہ سوال ذہنشین کریں آپ جس کی وجہ سے یہ اس افواج پاکستان پر حملے ہوئے اس کی بیس ہے یہ نہ بولو کہ تمہیں پتا نہیں تھا یہ بیس کنٹینیو چلتی بھی آ رہی ہے مجھے نکالا گیا عالمی طاقتوں کی کہنے پر نمبر دو اتوار کو عدالت کیسے کھلی سپریم کورٹ اتوار کو کیسے کھلی جو کہ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بندیال نے بھی یہی بیان دیا کہ اتوار کو عدالت کھولی گئی نمبر تین نمبر تین مجھے جیل ڈال دیا جائے گا نہیں آپ کے کارنامے تو ایسے ہیں آپ کو تو میں نے سلوہ ڈالنا چاہیے یہ دو تین چیزیں سامنے آئیں ہم بھی سنتے رہے ہیں چوتھی چیز اب آئی مجھے عدالت کے اندر سے گریفتار کر لیا گیا اصل غصہ اس کے کارکونوں کا کیا ہے ہائی کورٹ کے اندر سے گریفتار کیا گیا غیر قانونی اور اس کے اوپر مہور تزدیق کس نے کی خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہہ کے بارہ تارک کو کہ ہائی کورٹ کے اندر سے کی جانے والی گریفتاری غیر قانونی یہ چار پوائنٹ تھے اس پوری جنگ و جدل کے بہرحال یہ میں نے آپ کو اس لیے یاد دلایا کہ آگے اس پہ آنا ہے آٹھ محرم کو بھی سپتمبر کو شاہی خاندان میں ملاقات ہوتی ہے بادشاہ سلامت سے پیلیس میں وہاں نو محرم کو اکیس سپتمبر کو چکلالا ائر بیس پہ جہاز لینڈ کرتا ہے ساتھ بجے جہاز کے لینڈ کرتے کے ساتھ ہی اس دور کا نیازی رابطہ قائم کرتا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ساکب نصار سے اسلام آباد پولیس کے آئی جی سے اور ایف آئی اے سے تینوں آفیسز سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد پولیس ہیڈ آفیس ایف آئی اے ہیڈ آفیس تینوں شبے آشور یعنی تین گیزٹیڈ ہالیڈے تھیں ایک گزر چکی تھی ایک یہ دن ہے اگلا دن آشورہ تھا نو محرم کو ساڑھے آٹھ بجے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کھلتی ہے یہ جو کہتا ہے نا چھٹی کے دن آزالت کیسے کھلی لو جواب سنو دلیل کے ساتھ سنو ہم دلیل والے لوگ ہیں تمہیں مناظرے کا چیلنج کرتے رہے ہیں آؤ بیٹھو پر ہم تمہیں بتائیں کہ تم نے کیا کیا نو محرم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کھلی نو محرم کو ساڑھے آٹھ بجے اسلام آباد پولیس کا ہیڈ کوارٹر کھلا نو محرم کو ایف آئی اے کا ہیڈ کوارٹر کھلا صبح آشورہ ہے ساڑھے آٹھ بجے کا وقت ہے نو بچ کے پندرہ مند پہ میں سبیل پہ اپنی خدمات انجام دے رہا تھا کہ تمام مذہبی تقریبات کو ٹیلی ویجن پہ روک کے بریکنگ نیوز نشت کرنا شروع کی گئی اسلام آب سپریم کورٹ آف پاکستان کی مدیت میں پی آر او سپریم کورٹ نے سینیٹر فیصل رضا عبدی کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی پندرہ مند بعد پھر نیوز فلش ہوتی ہے ایف آئی اے نے سائبر کرائم دہشت گردی کے تحت فیصل رضا عبدی پہ ایف آئی آر کٹ لی دو ایف آئی آرے شبیہ شور کٹ دے گئیں بھائی آپ جو یہ شور کر رہے ہیں پاکستان میں اور آپ کے لوگ شور کر رہے ہیں اور آپ کے لوگ اس بنیاد کے اوپر اداروں پہ حملہ کر رہے ہیں کہ چھٹی کے دن سپریم کورٹ کیسے کھلی تو آپ میں آپ ہی کے ہاتھ میں یہ فیصلہ رکھتا ہوں تحریک انصاف والوں کے ہاتھ میں رکھتا ہوں ان کے سیمپتائزر سے رکھتا ہوں ان ریٹائر فوجیوں کی فیملی کے پاس رکھتا ہوں کہ اگر یہ جرم ہے تو آج آپ آ کے جواب دیں شب اے آشور سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے ہیڈ کورٹر کس لیے کھلا ہے میرے والد میرے پاس آئے تم یہاں سے ہٹ جاؤ پولیس جمع ہوتی جا رہی ہے میں نے کہا ابو یہ شب اے آشور اے ف آئی اے کٹی گئی ہے اس میرے حق پہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے آشورہ کب انتظار نہیں کیا در حقیقت جہاں سے میری گرفتاری کا حکم لائے تھے اس کو دکھا رہے تھے اسی وقت چلا چلا کے کہ ہم نے اترتے ہی پہلی خدمت آپ کی کی ہے کیونکہ گوادر پہ آرام کوکو آنا تھا اور یہ صرف پاکستان میں کلیا ایک ہی آدمی جانتا ہے کہ اس سے کیا نقصان ہونا تھا وہ تھا میں سو فیصد یقین تھا کہ میں ٹکروں گا آشورہ گزرا اسلام آباد پولیس درجنگوں کی تعداد میں ایف آئیے سیندھ پولیس سیندھ حکومت جو اس کو کھالا قانون قرار دیتی تھی اس نے اسلام آباد پولیس کو اسی کھالے قانون پہ گرفتاری کی اجازت دیتی میرے گھر پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں پہ چھاپیں مارے جا رہے ہیں خواتین کی توہین کی جا رہی ہے زردکوب کیا جا رہا ہے آؤ اس دور کے نیازی اور تمہارے تمام عقیدت مندوں کو میں بتاؤں کہ میرے گھر پہ سترہ چھاپیں مارے گئے سیڑھیا لگا کے کودا گیا تمام فنیچر تباہ کر دیا گیا میری والدہ کو گالیاں دی گئیں میرے والد کو دیرے بان سے پکڑ کے گسیٹ کے سڑک پہ پھیک کے مارا گیا پوچھتے تھے یہ کہاں ہیں میری مجبوری تھی تین دن میرے ہاں میری دوسری چھوٹی بیٹی کی ولادت متوقع تھی میں نے آئی جی کو فون کیا کہاں مجھے تین دن دے دیں میں پیش ہو جاتا ہوں میرے ہاں یہ مجبوری انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا آپ اپنا خیال خود کریں یہ بھی بہت شکریہ انہوں کا جہاں میرے پرانے گھرتے وہاں چھاپیں مارے گئے ان کو زردکوب کیا گیا میرے دوستوں کو اٹھایا گیا ان کو زردکوب کیا گیا تین دن تک چھتیس میرے دوستوں کو صبح دوپہر شام تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ پوچھنے کے لیے کہ میں کہاں دہشتگرد کا ہے اس آدمی کو دہشتگرد کہا گیا جس نے ہزار ہاں لاشے جہاں جہاں گریم آ جا کے ان لاشوں کے وارسین کو خون صرف آپ کے اندر تو لال نہیں ہے سب انسانوں میں لال ہے صدقہ خون غیرت سے چھلانگیں مارتا ہے جب اپنے کی جلی کٹی لاش سامنے ہوتی ہے میں نے اسلحہ نہیں اٹھانے دیا میں جانتا تھا اگر اسلحہ اٹھا لیا تو عالمی طاقتیں کامیاب ہو جائیں گی سیکیورٹی فورسز انگیج ہو جائیں گی بہرحال جس دن میرے چھوٹی بیٹی کی ولادت کی اطلاعی اس صبح گیارہ بجے بارہ بجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا میں نے ابوری زمانت حفاظتی زمانت لی جو ایک دن کی دی گئی متعلقہ کورٹ میں گیا کوسر عباد زہدی صاحب کی عدالت میں مجھے آٹھ دن کی ابوری زمانت دی گئی اور گیارہ تاریخ کو مجھے کہا کہ آپ جا کے اپنی زمانت کو ٹرائل کورٹ میں کنفرم کرائیں گیارہ اکتوبر یہ بات ہے دو اکتوبر کی دو اکتوبر کی رات کو حاکم وقت اس دور کا نیازی اور ساکب نسار نے اس ای ٹی سی کے جج کوسر زہدی کو زبردستی چھٹیوں پر جانے پر مجبور کر دیا کہ ہمیں بہت غصہ اس کی زمانت دی کیسے پرسل ہونے کا لیول چیک کریں آج کے دور میں کانون اور حاکمیت اور انصاف پسندی کے جھوٹے ڈونگ رچانے والے یہ تمہاری اصلی شکل اور تصویر ہیں اور اس کے عقیدت من فیصلہ کریں کہ ظلم کس کو کہتے ہیں بہرحال دو تاریخ کو اچانک رات کو نیوز فلیش ہوتی ہے توہین عدالت کیس میں شیخ حضمت سعید کی عدالت نے سینیٹر فیصل رضا عبدی کو دس اکتوبر کو سپریم کوئر طلب کر لیے گیارہ کو میری اپوری زمانت کا وہاں ہونا پرمننٹ ہونا نہ ہونے کا فیصلہ ہونا تھا دس تاریخ کو مجھے سپریم کوڈ بلا لیا پی آر اے سپریم کوڈ نے ہر جگہ فون کر کے یہ کہا سپریم کوڈ چاہتی ہے کہ اس کو اپنی دھیلی سے گرفتار کروائے آٹھ تاریخ کو میں نے اسلام آباد پولیس کے سیکریٹیریٹ تھانے گیا میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اندر بھیجا کہ ایسے چوسے ملو اور بولے ہم جواب داخل کرنے آئے ہیں ایسے چھو نے سٹریٹ اوے میرے بھائی کو کہا کہ پی آر اے سپریم کوڈ بیٹھے ہوئے وفاقی حکومت کی طرف سے حکمراء کی طرف سے ہمیں حکم آیا ہے کہ ابھی فوری طور پہ سیم مطن اسی مطن پہ اسلام آباد پولیس کی طرف سے بھی بہشت گردی کا مقدمہ قائم کرو کیوں اس نے مولا یہ تو میں نہیں پتاؤں گا کیوں لیکن اس کا جواب آپ کو کل خود مل جائے گا وہ جانتا تھا کہ دس تارک کو میں نے سپریم کورٹ پیش ہونا ہے میں ایف آئی اے ہیڈکوارٹر گیا میرے بھائی کو پیغام دیا گیا پی آر او سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ یہ آئے تو اس کو گرفتار کر لو اب بوری زمانت کی تم فکر نہیں کرنا بہرحال میں نے وہاں جواب وربلی جمع کر آیا اور آگ گیا دس تارک کو میں سپریم کورٹ پیش ہوا تو کانسٹیٹویشنل جج نے کو میں نے بتایا میرے وکیل عمرے پہ گئے یہ میں ترتیب سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ یہ کیا ہے عمرے پہ گئے انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم آپ کو مہینے بعد کی تارک دیتے ہیں میں نے کہا کیا میں جا سکتا ہوں تو بڑے میں جج کا نام نہیں لوں گا رہتے لیکن چلیں جہاں پہ بھی رہیں اب آپ خوش رہیں میں اس کو سمجھ نہیں پایا لیکن جیسے ہی میں دروازے سے باہر نکلا آہاتے میں آیا اسلام آباد پولس کے تین ہزار سے زیادہ اہلکاروں نے آہاتہ سپریم کورٹ کے اندر سے مجھے گرفتار کر لیا میں نے ان کو بتایا میں تو بوری زمانتوں پر انہوں نے کہا رات ہی ایف آئی آر کٹی ہے رات ہی ایف آئی آر کٹی ہے اور سیم مطنے اور دہشتگردی کا کیس ہے مجھے لے گئے سیکریٹریٹ تھا اگلے دن میں پیش ہونا تھا اب بوری زمانت کو کنفرم کرنا تھا اگر آپ نے گرفتاری کرنی دی تو مجھے وہاں کر لیتے زمانت منسوک کر کے نہیں کہا گیا تھا ہم اس کو اپنی دھیلی سے جیل بھیجیں گے سوال آرٹیکل ٹوینٹی فائف آف دہ کانسٹیشن آف پاکستان پاکستان کی پچیس کروڑ عوام اور انصاف کے اداروں سے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے سولہ ججز سے میرا یہ سوال ہے کہ ہائی کورٹ سے گرفتاری پہ اس دور کے نیازی کے لیے کہا گیا کہ ہائی کورٹ سے گرفتاری غیر قانونی ہے تو سینیٹر ویسل عزابدی کی آتا ہے سپریم کورٹ سے گرفتاری کہ سے قانونی ہے دورہ نظام انصاف دورہ نظام انصاف اچھا یہ بہت چھوٹی بات ہے اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں ایف ایرز کی کوپی تمام صحافیوں میں تقسیم کردے یہ ہے ایف ایرز جو مجھ پہ لانچ کی گئی یہ ایف ایرز اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دہشتگردی کا مقدمہ مجھ پہ کس نے بنایا FIR میں مدہ ہی ہے شاہد حسین کمبو Public Relation of Officer of the Supreme Court Address ہے Building Supreme Court of Pakistan اور Phone number ہے 92519204184 یہ Supreme Court کا official number افسوس یہ نہیں ہے کہ مجھے Supreme Court سے گرفتار کیا گیا افسوس یہ ہے کہ Supreme Court of Pakistan دیکھیں جب یہ جو یہ address ہے نا یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس building میں جتنے بھی judges ہیں تین تو خلاف تھے جو گرفتار کرنا چاہتے تھے جو باقی تھے وہ خاموش تھے خاموشی نیم رضا مندی تھی یہ تمام Supreme Court نے فیصل رضا عادی پہ دہشتگردی کا پرچہ کرا دیا دہشتگردی کا توہین عدالت کا مقدمے میں میں پیش ہوا توہین عدالت ہی ایک نہیں بنائی گئی اس توہین عدالت کو اس قانون کے تحج جس میں amendment کر کے تنقید کو دہشتگردی قرار دیا اور یہ دہشتگردی سیون ایٹی اے کا پرچہ خود سپری نوٹ کو کوڈ آف پاکستان کی مدیت میں قائم کیا گیا اس کے اندر تین ججز میں موجود تھے جسٹس ساکب نصار جسٹس بندیان اور جسٹس ایزاد علیہ السن دہشتگردی سپریم کورٹ اگر کسی پہ دہشتگردی کا پرچہ کرائے ہیں یہ اسٹیبلش ہو گیا وہ دہشتگرد ہے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اقربہ پروری دوگز تاثب اور وہ پی سیو عدالت جو میں نے توڑوائی تھی اس کا انتقام کہ اس نے کہا یہ دہشتگردوں خلاف بہت بات کرتا ہے آؤ اس کو دہشتگردوں کی فیرس میں ہی ڈال دو میں وہ پاکستان کا امن پلزن شہری جس نے ساری زندگی امن کا پیغام دیا اور قانون کا اترام کیا اس کو دہشتگرد بنا کر اس کے گلے میں دہشتگردی کا ٹاک ڈال دینا کہ یہ سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن میں آتا ہے یہ نائنسازی ہے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اور اس کے پر مجھے ایڈیالا جیل بھیج دیا گیا چار بائے ساتھ کے ایک پنجرے کے اندر مجھے چار ماں قید رکھا گیا یہ وہی سیل تھا جس کے اندر شکیل آفریری کو رکھا گیا تھا اسیہ یہ وہلا چار بائے ساتھ جس میں فلش اور تکیہ برابر برابر تھے توہین کا انجام دیکھیں میں بی کلاس انگ ڈائٹل تھا عدالت نے مجھے بی کلاس کا حکم دیا مجھے کہا گیا آپ کو بی کلاس نہیں مل سکتی آپ تیرنسٹ ہو ظلم اور زیادتی دیکھیں اگر اس ملک کی سپریم کورٹ نہیں ظلم اور زیادتی کرنی ہے تو پھر افسوس کس چیز کا اسی لئے تو نیچے سے چوتھے نمبر پریں لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ آپ کو نیچے سے ٹاپ کرتے بلکہ اس فیرس میں بھی نہیں آنا چاہیے تھے بہرحال جیل میں کھانے میں زہر دیا گیا میں نوے کلو کا فیصل آپ دی ایک ہفتے میں ہی پچاس کلو کا رہ گیا بلکل میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں یہ زہر میاں نواز شریف کو بھی دیا گیا ویٹ لاؤس میرا مسئلہ بھی تھا اور ویٹ لاؤس اس کا بھی مسئلہ تھا مجھے تیوم اور بیڈیکل بورڈ بنائے گئے جیل میں ڈاکٹر ناصر اور ڈاکٹر خلیل نے میری بہت امارداری کی گئے مجھے باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا عدالتی حکم کے باوجود میرا باہر علاج نہیں کرایا گیا میں خون کی الٹیاں کیا کرتا تھا میرا ویٹ لاؤس ہو گیا تھا باہر ڈاکٹر نے پیمز اور پولی کلینک نے مجھے صاف کہا کہ تم نے نہیں بچنا میں لا اللہ پہ رکھو ان کو حضم کیے بغیر میں بھی نہیں مروں گا دو میڈیکل بورڈ بنائے گئے دونوں ریفیوز کر دیئے آخر میں اتھر من اللہ صاحب نے اپنی سربرائی میں ایک میڈیکل بورڈ بنایا اور اس میڈیکل ریپورڈ کے پر اچھا اس بیچ میں اس کونسٹیٹوشنل بینچ کا توہین عدالت کنٹیمی تھا ان کو میرے لاجے بہتراز تھا میں نے ان کو اپولوجی تحریر کی اس اپولوجی کو تحریر کرنا ایک حکمت عملی کا نتیجہ تھا اس حکمت عملی میں یہ مجھے فائدہ ہوا کہ اس کونسٹیٹوشنل بینچ نے اعلان کیا کہ ہم نے آپ اس کیس سے آپ کو ایکویٹ کیا لیکن وہ جو کیس سپریم کورڈ نے آپ پہ دائر کر رہا ہو جا کے اب لڑیں میں نے کہا میں تو یہی چاہتا تھا میں نے اپنے وکیل کو کہا یہ میری فتح کا اعلان ہے اتھر من اللہ صاحب نے میڈیکل بورڈ کی ریکومنڈیشن پر مجھے زمانت دی چھے مہینے چھے مہینے میں نے ان تین عدالتوں میں ٹیرس کورڈ میں ایف آئی اے کورڈ میں ہائی کورڈ میں اپنے کیس کو پرسنلی لڑا چونکہ ماسک کے اوپر فلائٹ نہیں لی جاتی تھی اور میں ماسک کا سب سے بڑا مخالفتہ کرونا کو بھی میں نے ہی ڈسکلوز کیا تھا پوری دنیا میں اور شکست دیئے ایک آدمی نے میں چاہتا تھا کہ پاکستانیوں سے ماسک اتار دوں اس لیے میں ماسک کے خلاف تھا جہاز مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے میں ہفتے میں دو چکر بائی روڈ اکیلا تن تنہ اپنے ایک دوست کے ساتھ اسلام آباد میں اپنی پیروی کے لیے جاتا تھا کوئی وکیل میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا زہیر حسن شاہ صاحب نے میرا ساتھ دیا اور اس کو بھگتا انہوں نے بار بار اٹھایا گیا دھمکیا دی گئی ہڑ جو کیس سے وہ نہیں ہٹا اور اللہ کا کرنا ایسا ہیا پنجتن پارک کے صدقے میں ہم نے تمام سبوت سپریم کورٹ نے بقاعدہ اس عدالت میں میرے سے مقابلہ کیا بذریہ اپنے پیاروں ہم نے اپنے تمام سبوت عدالت میں پیش کی شاروخ ارجمن صاحب جیسے جج اگر نہ ہو تو جوڈیشری پہ تو ایمان فارے ہو جائے اور پھر ٹیرلس کورٹ کا فیصلہ آیا یہ ہے فیصلہ فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ اپنے الزمات دہشت گردی کا کیس ثابت کرنے میں ناکام ہوئی فیصل رضا عبدی کو بائزت بری کر دیا گیا اور تاریخ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو شکست دی سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی ہی عدالت کے اندر ہار گئی اگزیسل رضا عبدی سے بات یہ ہے مجھ پہ آپ نے دہشت گردی کا پرچہ کی اور آپ کیس بھی ہار گئے تو اب میں بجائے تہذیب سے گرنے کے ایک بار آپ تمام پچیس کروڑ پاکستانیوں کی فرمائش پہ اور آپ کی خواہش پہ مدبانہ گزارش کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے فوری طور پہ سومو پہ ایکشن لیں اور پھوری عدالت اس ظلم پہ اس زیادتی پہ آرٹیکل ٹونڈی فائف کانسٹیشن آف پاکستان کی خلاف ورزی پہ فیصل رضا عبدی سے اعلانیاں مافی مانگے تینوں ججج جو اس ظلم زیادتی اور دہشت گردی کا ٹاک پہنانے میں میرے ملوث رہے ہیں آپ کے اپنے ہی فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ جو خلط اعظام آئد کر کے ایف آئی آر کٹوائے گا سرکاری افسر اس کو چھ ماہ قید دی جائے گی میں یہ انصاف اب دیکھنا چاہتا ہوں ان تینوں جججز کے ہاتھ میں ہت کری ڈالٹ ان کو چھ ماہ کی سزا دی جائے یہی انصاف بنتا ہے اس انصاف کو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہر جانے کے طور پہ میں ایک سو دس روپے ادا کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں فیصل عزادتی کو سپریم کورٹ آف پاکستان ایک سو دس روپے ہر جانے ادا کرے اور یہ انصاف میں پندرہ دن میں مانتا ہوں کیونکہ آپ کے سامنے ہائی کورٹ کے ہاتھے سے جو گرفتاری ہوئی وہ غیر قانونی قرار دی گئی اور سپریم کورٹ میں آپ کے ججز نے گھر بلا کے دہشتگردی کا مقدمہ بنا کے پولس کو بلا کے جو خود گرفتار کرایا وہ ہرگز قانونی نہیں وہ بھی غیر قانونیوں کا باپ ہے مجھ سے معافی مانگی جائے تینوں ججز کو گرفتار کیا جائے مجھے پوری جس کا عمل ہی ثبوت میں نے عظمت صحیح صاحب کی عدالت میں دیا اور وہاں فرق کیا کہ میں پی سیو کے خلاف ہوں لیکن آپ کا احترام کر رہا ہوں تو اس احترام کو ملوزے خاطر رکھے اور پاکستان میں انصاف کے ایک نئے طور کا آغاز کر رہی ہے پچیس کرو عوام اپنی سپریم کورٹ کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھے گی آپ کی احترام بھی ایک سو بیاسی کے تحت میں کاروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں میں اپنے لائرز کی ٹیم کو ابھی اسی پریس کانفرنس سے آگاہ کرتا ہوں تو فوری طور میں سپریم کورٹ اور پاکستان کو لیگل نوڈز ارزال کیا جائے اور یہ تینوں شرائط اس میں ڈالی جائے اگر یہ ایک سو بیاسی کے تحت بھی مجھے انصاف نہیں ملا تو میرا اگلا قدم ہیگ میں عالمی عدالت ہوگا اور وہاں میں آپ پر ایک سے دس کرو ڈالر کا جرمان آئیت کروں گا اور آپ جانتے ہیں اس فیصلے کے بعد فرسٹ ہیرن پہ آپ کیس ہاریں گے لیکن میں پاکستان کی عزت اچھالنے کا قائل نہیں ہوں چاہے میرا کوئی کتنا بھی مخالف وہ میرا غم ہے میں ملک کے اندر کے فیصلوں کو ملک کے اندر ہی کرنے کا پابند ہو میرے ساتھ یہ انصاف کیا جائے وائس آف شہدہ اغراض و مقاسد بس زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن اس لیے آیا ہوں کہ ایک طرف شروع سے نیازی کے لیے پوری سیج سجائی گئی یہ تین کردار آج سے نہیں دو ہزار سولہ سے اس کے ساتھ وائس آف شہدہ ہے پاکستان دیکھیں کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف لوگ مختلف چینلز کچھ نیوز چلا رہے ہیں نیوز چلا رہے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرتا چلا میں عاصف زرداری صاحب کا پولٹیکل سیکٹری تھا پیپلز پارٹی کا سینیٹر تھا پارلیمنٹیرین تھا بہت طاقتوار تھا میری کہیوی بات کو زرداری صاحب نے کبھی رد نہیں کیا میں نے انتسلیم کیا اور میں نے بھی کبھی ان کے دی ہوئی امانتوں میں جو عوام کے لیے تھی اس میں خیانت نہیں کیا یہ تمام جنگیں اس کا میور وہی تھے ڈھال میں تھا لیکن یہ اتنی لاشیں گر رہی تھی ہر طرف فوجیوں کی لاشیں کریشنز کی لاشیں دیکھیں یہ وائس آف شہدہ پاکستان کسی رنگ نزل مذہب کا نہیں صرف پاکستانی میں یہ اقلیت اکثریت کے فارمولے بے عمل نہیں کرتا میں کہتا ہوں جو ہے وہ پاکستانی ہے تو یہ شہدہ میں کریشنز بھی ہیں مسلم بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں سنی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں فوجی بھی ہیں رینجرز بھی ہیں ایف سی بھی ہیں ہر وہ وردی والا ہے جس کو پاکستان کی محبت کے جرم میں مارا گیا اور ہر وہ سیویلین جس کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا وہ اس کے یہ ان کی ایک آواز بنائی میں نے وائس آف شہدہ پاکستان کا مطلب ہے شہدہ پاکستان کی آواز اور اس کو زہنشین کر لیں کہ جب مجھے زرداری بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلایا جمہوری مارشاللہ کے تقاضے پہ تو انہوں نے بولا یہ واپس لینے میں تو نہیں لوں پھر اس کا یہ کیا ہوگا میں اپنے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں مجھے اگر سیاست کی قربانی دینی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں میں نے اس دن پارلمنٹ ردبہ حیثیت اختیار سب قربان کیے اور جمہوری مارشاللہ بچایا وائس آف شہدائی پاکستان کے پلیٹ فارمز وائس آف شہدائی پاکستان پاکستان میں موجود پچیس کروہ عوام میں صرف ایک زندہ آدمی کی ترجمانی پہ چلنے والی جماعت ہے اس کا ممبر کوئی زندہ آدمی نہیں بن سکتا اس کا ممبر صرف اور صرف شہید بنے گا اگر آپ چاہتے ہیں اس کے ممبر بنے تو آپ شہید ہو جائے میں ممبر بناوں گا میں اس کا ترجمان ہوں اس کا قائد بھی میں ہوں چیرمن بھی میں ہوں صدر بھی میں ہوں سیکٹری بھی میں ہوں کارکن بھی میں ہوں ترجمان بھی میں ہوں آئین بھی میں ہوں اصول بھی میں ہوں اور وہ سب مموہ جمع کر لو تو وہ ہے جمہوری مارشاللہ یعنی کہ فوجی عدالتیں یعنی کہ آلٹیکل ٹو فورٹی فائیف این آئینی اور قانونی جب میں افتخار چودری کے انصاف کے اگینس تھا تو میں متبادل نظام انصاف پر ریسرچ کر رہا تھا میرے پاس دو رستے تھے یا تو سی ایس ایس کے ذریعے اللب کیے ہوئے لوگوں کو ججز بھرتی کرنے پہ جائے جائے لیکن اس کے لئے قانون سازی درکار تھی جو پاکستان میں ممکن نہیں تھی تو میں نے متبادل رستہ تحقیق کرنا شروع کی تو مجھے ایک رستہ نظر آیا ملٹری ایکٹ جیک برانچ ملٹری کوٹ پاکستان کی فوج اپنے نظام انصاف کی وجہ سے نمبر ون ہے پریڈ کی وجہ سے نہیں دنیا میں اس کے نظام انصاف کو شفاف ترین مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں قانون شہادت موجود ہے اور اس میں پوری اجازت ہے آپ اپنے وکیل کو لے جا کے پیرے بھی کریں اپیل کا بھی حق ہے میں نے کیا کیا ایک کسوی ترمیم کو بنانا شروع کیا ایک کسوی ترمیم کا خالق بھی میں تھا ایک کسوی ترمیم کا برنچائل بھی میرا تھا اور الحمدللہ اس ایک کسوی ترمیم کو پاکستان ملٹری ایکٹ کو آرٹیکل آٹ کے سب سیکشن 3 میں ڈال کر میں نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ آج کے بعد آرمی عدالتوں کے کسی ویسلے کو پاکستان کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا شوکاس نے مجھے پیپلز پارٹی نے دیا لیکن قدرت کا یہ میرے پر بڑا احسان ہے کہ پھر پیپلز پارٹی نے اسی مارشاللہ کو ووڈ بھی کیا اور تمام جماعتوں نے کیا سانے اپی ایس کے بعد اور ایک بار نہیں کیا پوری ہیڈرک کی تین تین بار کیا تو یہ ضرورت تھی آج اور الحمدللہ اس میں میں آدھا کامیاب ہو چکا ہوں پنجاب اور کے پی کے میں یہ لگ چکا ہے آرٹیکل ٹو فولٹی فائیو لگ چکا ہے باقی تو صوبوں میں لگانے کی میری جدو جہد اس لیے ہے کہ جس دن پنجاب میں آرٹیکل ٹو فولٹی فائیو کا نفاظ ہوا جرائم کی چھینہ جھپٹی کی تعداد میں نوے ویسد کمی ویدن ٹو ڈیز واقع ہوئی ہے جو بھی اس میں دہشتگارد اس میں سنیچر اس میں موبائل سنیچر کرمنل پکڑا جائے گا دو اینڈ دیر دس دن میں فیصلہ یا تو جیل یا شوٹ اٹ سائٹ جو اس حال میں ہم کراچی میں جی رہے ہیں ہمیں سیاستوں کے شوق ہیں ہمیں الیکشن کے شوق ہیں ذرا اپنی زمین تو دیکھو کتنی ذرخیز ہے پتھریلی زمین ہے آپ کی آپ تمام صحافی جانتے ہیں کراچی کی صورتحال اب تو نوبت یہ آگئی ہے کہ ماں و بہنوں پہ سڑکوں پہ تشدد کر کے نوٹا جا رہا ہے تلاشی لے کے نوٹا جا رہا ہے اور وہ مرد حضرات جو ایک بار ان کی خواتین کی طرف نظر ڈالے تو مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے سر جھکا کے اپنے غیرتوں کے تشدد کے قصے خود سن رہے ہوتے ہیں خطرناک حد تک اضافہ ہوگا اس میں آرٹیکل 245 کے نفاظ جمہوری مرشاللہ کا نفاظ میں جہاں سے لے کے چلا تھا وہ سیاست قربان کر کے آیا تھا جب تک یہ مشن کمپلیٹ نہیں ہوگا فیصل رضا عبدی کوئی نیا فیصلہ نہیں لے گا فیصل رضا عبدی سیاست میں نہیں آئے گا اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میرا وہ سٹانس جو ساکب نصار سے شروع سینسس پہ میں اس کو کمپلیٹ کرواؤں گا میں منتفانہ مردم شماری کرواؤں گا اور وہ مردم شماری شروع ہونے سے قبل میں ان افغانیوں کے جو پاکستانی میشنل آئی انٹیٹی کار جاری کیے گا ان کو کینسل کرواؤں گا میں جو کام کر رہا ہوں اپنے لیے نہیں کر رہا میں اپنی سیاستوں کے لیے کر رہا ہوں میں آنے والی آپ کی مسئلوں کے لیے کر رہا ہوں جو ڈرگز میں ڈوب چکی ہے جن کو ڈوبوانے والے یہی ریفیجیز ہیں دہشت کر دی ہو ڈرگ بیشنا ہو کانون پہ حملے ہو مردم شماری کرواؤں گا اور جب یہ عمل میں مکمل کر لوں گا تو میرا وعد ہے اپنے فالوور سے میں ایک بار پھر سیاست کے فیصلے کو ریویو کروں گا لیکن مکمل ہونے کے بعد اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اگر میں ہارا میرا مشن ہارے گا میرا مشن ہارا آپ پاکستان ہارے گا اور میں پاکستان کو ہارنے نہیں دوں گا میں یہ جنگ جیت کے دکھاؤں گا اور آپ یہ یاد رکھیں یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ ٹیلر تھا جنگ تو بھی باقی ہے ابھی بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھونی کہ آپ کا مقابلہ کس سے کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی کے خارجیوں کے بتائے ہوئے ہولیوں کو ذرا غور سے دیکھ کے تو دیکھیں آپ کا دل اور دماغ گھرائی دے گا وہ آ چکیں تین سو سے زیادہ فوجی تنصیبات کو نظر آتش کیا گیا مقصام پہنچایا گیا اربعہ روپے کا اصلہ لیٹا گیا وہ کس پہ چلنا ہے ہم پہ ہی چلنا ہے تو یہ کام مکمل کرنے کے بعد میں اپنی اس جنگ کی تیاریوں کا آغاز کروں گا جس کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں اور چودہ سال سے بتا رہا ہوں کہ اس جنگ کو میں ہی لڑوں گا ہاں میں اپنے فالوورز کو ریلی جلسوں کے لیے میں بلکل آواز نہیں دوں گا میں صرف ان کو دو بار آواز دوں گا اس پورے موقع پہ دو بار ایک میں نے عالمی طاقتوں کو جواب دینا ہے یہ امنمنٹ کے ساتھ اب آیا ہے نو تاریک یہ انہی کی کاروائی تھی ساری اور یہاں کے ان کے گماشتوں نے یہ حملے کیے فواج پاکستان پہ جس کو آرمی چیف کے مدبرانہ فیصلے نے ناکام کر دیا اور کراچی کی یہ حجتی نے اس کو اکھار کے پھیک دیا جس میں تین ماہ کے اندر ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے خلاف عالمی پیمانے پہ عالمی طاقتوں کا دو بدو جنگ کا یہ ہولی وار آگئی مقدس جنگ اس جنگ میں نشان دے یہ جو اس سے مرے گا وہ بھی جنتی اور جو خارجی کو مارے گا وہ بھی جنتی سد برسوں سے انتظار تھا خوشی کا کوئی پیمانہ نہیں اہلاں وفہلاں مرابہ بڑی دیر کیا آپ نے آتے آتے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ مار مار کے اتنا ماروں گا کہ عراق اور شان کی جنگ بھول جاؤ گے تو یہ عالمی اداروں کے لیے ہیں پیغام اس دن میں آواز دوں گا اس تین ماہ کے عرصے میں جس دن بھی یہ فیصلہ ہوا آواز اسی رات کو آئے گی اور اٹھالیس گھنٹے کے نوٹس پہ آئے گی اس دن میں اپنی ماہوں کو اپنے بہنوں کو خاص طور پر کراچی والوں کو اور پاکستان والے ایک مارچ کر کے عالمی طاقتوں کو میرا وہ خواب پورا کریں گے کہ میں پچیس کروڑ عوام کو فوج بنا کے تمہیں جواب دوں گا اور یہ کام میں کر کے چھوڑوں گا اور آپ ساتھ دے نہ دیں آنے والے حالات میں آپ خود ہی صاحبات ساتھ آتے چلے جائیں گے مجھے آپ لوگوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جس کی چیخ مکلے گی اوپر اللہ اور نیچے میں یاد آئوں گا میں ہر چیز سے آگاہ کیا ہے آپ کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتا نہیں تھا ہر چیز کا تو پتا ہوتا ہے اپنے کاروبار اپنے دھندے اپنے مفاد اپنے مزے ہر چیز کا پتا ہے جہاں ریاست کی بات ہوئی اچھا